السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں اچھے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مٹن شلگم گوست کی ریسیپی جو بہت ہی ہیلی فوڈ ہے اور اسے بنائیں گے ہم گھر پر بہت ہی آسان میتھرڈ سے اس کے لئے آپ کو میری پوری بڈیو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں اسے بنانے کی آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے انگیریانز کہ اس میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے یہاں لیا ہے میں نے گوشت ایک کلو مٹن ہے یہ اس کو میں نے اچھے سے بوش کر لیا ہے یہاں لیا ہے میں نے جنجر گالک پیسٹ ڈیڑ چمچہ اور یہاں لیا ہے میں نے ڈیڑ سو گرام دہی اور یہاں میں نے لیا ہے کچھ سپیسی مسائلے ہری میرچ کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے لال میرچن ڈالیں گے اس کے اندر ہم سوادنسال لیا ہے میں نے نمک ایک چمچ لیا ہے گرم مسائلہ آدھا چمچ لیا ہے حلدی اور ایک چمچ بھر کے لیے میں نے یہاں پر دھنیا پوڑر پیاز کو میں نے اچھے سے دو پیاز لی تھی اس کو میں نے اس طریقے سے چوب کر لیا ہے اب یہاں میں نے سلجم اور پالک کو مکس کر کے کٹ لیا ہے ایک کلو سلجم پالک ہے یہ یہاں میں نے دو چمچے تیل لیے تھے اس کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں سب سے پہلے ہم پیاز کو سوفٹ فرائی کر لیں گے پیاز ہماری سوفٹ فرائی ہو چکی ہے یہ دیکھئے ہمیں اس کو براؤن نہیں کرنا ہے بس سوفٹ فرائی یہ جیسے ہو جائے گی اس کے اندر ڈال دیں گے ہم جنجر گالک پیش تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے دو منٹ فرائی کریں گے پھر اس کے اندر ڈال دیں گے ہم میٹ مطن میٹ کو ڈال لے کے بعد اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے دو منٹ اسے فرائی کرنا ہے تب تلقی یہ وائٹ ہوجائے جب تلقی جب تک یہ وائٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اسے ہم پانچ منٹ فرائی کر لیسے اس طریقے سے اور اس میں ڈال دیں گے ہم دحی دحی کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کریں گے اور اچھے سے اس کو ہم فرائی کریں گے پانچ منٹ اسے ہم فرائی کر لیسے جب یہ مسالہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اپنے سپائیسی مسائلے جو ہم نے کٹ کیے تھے یہاں میں اب اس کے اندر سپائیسی مسائلے ڈال دوں گی میں اس کے اندر لال مرچ نہیں ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو اس میں لال مرچ ڈال سکتے ہیں میں نے صرف ہری مرچوں کا یوز کیا ہے اب اچھے سے اس کو ہم پانچ منٹ فرائی کر لیں گے زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو ہم فرائی کر لیں گے یہاں ہمارا یہ مسائلہ فرائی ہو چکا ہے بس اتنا ہی فرائی اس کو ہمیں کرنا ہے بس اور جیسے ہی مسائلہ تیل چھوڑنے لگے گا یہ دیکھئے مسائلہ تیل چھوڑنے لگا ہے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم یہ سلجم پالک جو ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا میں نے اس کے اندر پالک بھی ملایا ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم اچھے طرح سے چمچے سے اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کی لیل لگائیں گے اس کے بعد اس میں ہم پانچ سے چھے سیٹی لگائیں گے ہائی فلن پر اسے ہمیں کک کرنا ہے چلیے پانچ سے چھے سیٹی اس میں میں نے لگا لی ہے اب میں اس کو اوپن کر دوں گی یہ دیکھئے ہمارا سلجم گوشت بن کر تیار ہو چکا ہے یہ اچھے سے بھون بھی چکا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا کیچ لیتے ہیں اس طریقے سے تھوڑا سا اور فرائی کر لیں گے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یا پھر اپنے حساب سے آپ اس میں پانی رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بھون 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 بھنایا ہے یہ دیکھئے بے حد لا جواب تیسٹی اور ہیلتی فوڈ بن کر تیار ہو چکی ہے ہماری سلجم گوشت کی ریسیپی اگر ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں میرے چنل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اگر ویڈیو اچھے لگتی ہے تو میری اینڈ سکرین پر آنے والی ویڈیوز کو بھی کلک کریں اور انہیں بھی فولو کریں چلیئے اسی کے ساتھ میں آپ سے بیدہ لے لیتی ہوں اللہ حافظ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تھانکس فور ووچنگ